ہلو گائز ویلکم بیک ٹو پرولیکن کمیٹر سائنس آج کی اس کلاس میں ہم دیکھیں گے بابل سارٹنگ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا انسلٹسن سارٹ سو لیٹس سٹارٹ تو بابل سارٹنگ کیا ہے تو اس کی سمپلیس سارٹنگ تقنیق ہے جو کہ جس آرڈر کو آرڈر فارمیلہ لانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہ ویلیو کو آپس میں سوپنگ کرتی ہے جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہم جس دو ہی ویریبل کو آپس میں کمپیر کرتے ہیں اور باقی کو اگنور کر دیتے ہیں جبکہ اسے بابل سارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پوری ارو کو ہی ایک ٹائم میں ہی سوپ کر جاتے ہیں جو پہلی ویلیو جو سمال ویلیو پہلے آ جاتی ہے جو بگ ویلیو اینڈ پہ چلی جاتی ہے اس کے ایکزیمپل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ فائف اور ون کو سوپ کیا تو ون جو پہلے آ گیا اور فائف بعد میں آ گیا اسی طرح آپ یہاں پہ بھی اس کا ریزولٹ دیکھ سکت ہے اور فور اور فائف کو کیا تو فور پہلے آ گیا اور فائف بعد میں آ گیا اسی طرح فائف اور ٹو کو کیا اور ٹو پہلے آ گیا اور فائف بعد میں آ گیا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں فائف اور ایٹ کو کیا تو سب سے پہلے ہمارے پاس فائف اور ایٹ آ گیا ٹھیک ہے فائف اور ایٹ ہمارے پاس آ گیا جیسے کہ ایٹ ہمارے پاس بگ ویلیو ہے تو فائف سمال ویلیو ہے تو اس لیے فائف پہلے آ جائے گا اور ایٹ ان دور میں کوئی سوپ نہیں ہوگا تو سیکنڈ میں ہمارے پاس پھر سے ہم اس کو سوائپ کریں گے تو اس دفعہ ہم دیکھیں گے وان اور ٹو کو سوائپ کیا تو وان پہلے آگیا اور ٹو بعد میں آگیا یہاں سے ہم نے اس سے سٹارٹ کیا سیکنڈ ٹائم تو اس کے بعد ہمارے پاس وان اور فور آگیا باقی ہمارے پاس ویسے کی ویسے آگئی دوسرے اس ٹیپ میں ہم نے پھر ٹو کو کیا ٹو چھوٹا ہے اور فور بڑھایا تو اس طرح ہم نے یہاں پہ سوائپ کر لیا فور اور فائیو کو بھی ایسی طرح ہی سوائپنگ اس کو پہلے اور جو سمال ویلیو ہے اس کو بعد میں کر دیا اور فائیو اور ایٹ میں ہم کوئی سوائپ نہیں ہوگا کیونکہ یہ فائیو چھوٹا ہے اور ایٹ بڑی ویلیو ہے تو اس طرح ہم تھرڈ میں آئے تھرڈ ٹائم جو ہم اس کو کمپیر کریں گے تو وان اور ٹو ہوگا تو یہ ایز ایٹ رہے گا فور ٹو ایز ایٹ رہے گا ٹھیک ہے تو فور اور فائیو جو ہمارے پاس آر ریڈی آ چکا ہے ٹھیک ہے ہماری جو ہے سارٹنگ فارم میں آر ریڈی ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کی اگزیمپل ہم دیکھتے ہیں اس کی کوڈنگ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اب اس کی نا ہم اس کی کوڈنگ دیکھتے ہیں تو میں جاتا ہوں ببل سارٹنگ میں تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ انفرمیشن تھی تو یہاں پہ میں نے یہ سی پلس پلس کی کوڈنگ ہے ٹھیک ہے بہت ایزی ہے آپ کو اگر سی پلس پلس جو ہے آپ ایزلی آپ کو آتی ہے تو آپ ایزلی اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ سیمپل سی پلس پلس ہے تو میں نے ایک سیمپل ایک فنکشن بنایا ہے اس میں میں نے یہاں پہ پوائنٹر ڈکلیئر کر دیئے ٹھیک ہے یہاں آپ اس کو پوائنٹر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو سیمپل اپنگ کو سیمپل سوپنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ پوائنٹر کی مدد سے جو ہے سوپنگ کی ہے تمپٹ لیا اور اس میں 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 نے xp کی ویلیو فرسٹ ویلیو کو ہم نے سٹور کر دیا تو ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ اس کو a کر لیتے ہیں اور اس کو ہم بھی کر لیتے ہیں آسانی کے لیے تو آپ سیمپلی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو اس کو میں نے a کر دیا اس کو بھی اے کر دیا اور اس کو بی کر دیا اور اس کو بی کر دیا تو ایک پہلے ہم نے ٹیمپ لے وریابل لیا اس کو اے کے ایک ورکا اور اے کو ایک ورٹو بی کیا اور بی کو ایک ورٹ ٹیمپ کیا یہ ہمارے پاس فنکشن جو ہے ہماری ویلیو کو ایک دوسرے کے ساتھ سویپ کرنے میں مدد کرے گا ٹھیک ہے اب بوبل سائیڈنگ ہمارے پاس دو وریابل ہمیں چاہیے پیرامیٹر چاہیے ایک ہمیں رے چاہیے اور ایک ہمیں سائیڈ چاہیے ٹھیک ہے ایک ہمیں رے چاہیے اور ایک سائیڈ چاہیے تو ہم نے پیرامیٹر میں لے لیا آئی اور یہ ہمارے پاس فار لوپ کے لیے ہے ٹھیک ہے ہمارا لوپ جو ہے فرس ٹائم زیرو سے چلے گا اور جو جتنے بھی ہمارے پاس سائز ہوگا یہ نمبر ہوگا جو رے کا سائز ہے ان جو ہے ہمارے رے کو ریپیزنٹ کر رہا ہے تو ہم یہاں پہ رے کا سائز بھی کر سکتے ہیں ہم سمپلی یہاں پہ سائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے سمپلی سائز کیا تو سائز میں سے سائز لیس دن ہے آئی کے اور سائز میں سے ایک منش کرے گا اور یہاں پہ پلس پلس کرتے جائے گا اور دوسرے فارلوک کے اندر جو ہم نے دیکھنا ہے تو یہاں پہ جے زیرو ہے اور جے میں سے اس ٹائم آئی جو کہ ہم سائز میں سے یہاں پہ سائز میں سے بھی ایک منش کرے گا اور آئی میں سے بھی ایک منش کرے گا اور جے میں پلس پلس کرتا جائے گا اور ہمارا ویلیو جو ہے نیسٹ بائی نیسٹ موو ہوتی جائے گی جیسے کہ جیسے ہم نے اس پکچر میں دیکھا تو پہلے یہ ہے یہاں پہ ہے تو یہاں ان دونوں کو پیر کیا تو یہاں پہ 5 آ گیا تو اس نے ایک اس میں سے رے میں منش کیا تو اب اس پوائنٹ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ پہ آ گیا 5 پہ 1 سے 5 پہ آ گیا تو ان دونوں کو آپس میں سوائپ کرے گا تو یہ ہمارے پر ریزلٹ آ جائے گا سیم یہاں پہ بھی یہ یہ کوڈ جو ہمارا یہی کام کار رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے بعد اگر یہ کام ہونے کے بعد ہم اس کی سٹیٹمنٹ لگائیں گے اگر رے 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 میں ہم نے یہ کی ویلیو دی ہے ٹھیک ہے وہ گریٹر کیا ہے اور اس میں سے ایک پلس کیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو نیسٹ میں موف کرانا ہے تو اس کے لئے ہم کو رے میں ایک کا انکریمنٹ کرنا پڑے گا سو اگر رے کریسل میں انکریمنٹ کیا اس کے بعد ہم نے اس کو سوائپ میں اینڈ کی مدد سے ہم نے رے کا اس کو اڈریس سائن کیا اور اس میں ہم نے جے کی ویلیو پاس کر دی اور اس میں ہم نے جے پلس ون کر دیا اس کا نیسٹ آلا اوبجیکٹ کو پاس کر دیا جو کہ ہمارے پاس اسے سوائپ کے فنکشن میں آئے گا اور ہماری ویلیو کا اپس میں سوائپ کر دے گا تو یہاں پہ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک پرنٹ آرے کا فنکشن بنایا تھا اسی طرح یہاں پہ بھی ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک آرے لینی ہے اور سائز آرے کا سائز لینا فارلوپ لگایا سیمپل اور یہاں پہ ہم نے آرے کو پرنٹ کرا لیا یہ ہمارے پاس جو ہماری آرے ہے جو ڈس آرڈر میں ہے ہمیں اسے آرڈر فارم میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں منشن کر دیتا ہوں کہ یہ آرڈر فارم میں ہے ٹھیک ہے Another کارڈ رفہ ہمیں ہیں تو اسے سٹیپ میں تو یہاں پہ میں این جو ہے اس کا سائز لے رہا ہوں میں رے کو رے پہ ہی ڈوائیڈ کر کے اس کا سائز لے رہا ہوں ٹھیک ہے بابل سائٹنگ میں میں نے ارے اور ارے کا سائز دیا اس کے بعد میں نے سائٹنگ ارے کو پرنٹ کرا لیا سیمپل فنکشن کو کال کیا اب میں اس پروگرم کو رن کر کے دیکھتا ہوں یہاں پہ کمنٹ کی مسئلہ تو جیسے کہ یہ ہمارے پاس ارزلٹ آ چکا ہے یہ ہمارے پاس ارے کا انڈرکس ہے اور اس کی ویلیو یہ ون انڈرکس اور اس کی ویلیو پہلے یہاں پہ جو ہمارے پاس جس آڈر آڈر فارم ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہمیں ویلیو دی گئی ہیں اور ہم نے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جس آڈر فارم میں ہیں اور اس دفعہ ہمارے پاس آڈر فارم میں ساری ویلیوز آ چکی ہیں ٹھیک ہے یہ بہت ہی زیادہ ایزی اور سیمپل اور بابل سائٹنگ جو ہے بہت زیادہ فاسٹ ہے کیونکہ یہ ایک ہی دفعہ میں ساری ارے کو سوائپ کرتی ہے مطلب چیک کر دیتی ہے لیکن انسلسل میں وہ جسٹ ٹو ویریابل کو ہی آپس میں کمپیر کرتی ہے جو اس میں سے بگ ہوتا ہے اس کو اس کی جگہ چینج کر دیتی ہے تو نیسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیسے ہم سیلیکشن سارٹ کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوست کا ساتھ سیئر کریں موسیقی